مصدق ملک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج مولانا فضل الرحمن صاحب نے بننو میں جلسہ کیا ہے وہاں پہ بلاول صاحب بھی نہیں تھے وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ بھی نہیں تھی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کی آج ایم آر آئی تھی اور وہ بہاول لگر کے جلسے کے بعد سے وہ شیوہز نوٹ ویل تو آج انہوں نے اپنا اکتبی معاینہ کریا اس لیے وہ نہیں گئی لیکن مولانا صاحب نے بلاول اور مریم صاحبہ کے بغیر کافی بڑا جلسہ کر دیا ہے یہ دو بڑی پارٹیاں irrelevant نہیں ہوگی آج دیکھیں ایک تو میں یہ کہوں گا کہ سوری میں آپ کی بات پچھلی بات کو عمران خان صاحب کو جانے میں حرچ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی مجھے کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ چار دن سے لاشیں سڑک پہ پڑی نہیں ہیں لوگ رو رہے ہیں آہو فغان کر رہے ہیں حرچ کیا جانے میں مسئلہ کیا ہے اگر ظلفی بخاری صاحب کو وہ بھیج سکتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت ہے وہ دیگر لوگوں کو بھیج سکتے ہیں ظلفی بخاری صاحب نے جس طریقے سے وہاں جا کے بات چیت کیا ہے اس سے مزید اوفینڈ کیا ہے ان کو تو حرج کیا ہے نہیں وہ میں کھلے ظلفی انگریزی اردو کے اس طرح کے بندے کو کیوں بھیجا ہے آپ کو بھیج دیتے ہیں آپ جس طریقے سے یہاں بات کر رہے ہیں آپ وہاں بھی یہ بات کر سکتے تھے مگر خود جانے میں کیا عرجی جی چلیں آپ چھوڑ دیں دیکھے نا hum بات کریں اگر کہ چلے جائیں وہاں پر تو آپ کہتے ہیں آپ کے کےزش کی بات کر رہے ہیں اگر ہم غربت کی بات کر رہے آپ کہتے ہیں کہ اس کی بات کر رہے ہیں اگر ہم بجلی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اس کی باتیں اس کا منطقہ ہم بات نہ کریں یہ تو ایک فیشسٹ روئی ہے اب میرے سوال پر بھی بات کریں دیکھیں میرے خیال میں اس سے پہلے بھی بعض مرتبہ آپ کو آپ نے خود ہی جواب دے دیا آدھا تو مریم صاحبہ کی طبیعت کے حوالے سے نہیں لیکن اس سے ایک چیز ثابت ہو گئی کہ مولانا فضل الرحمن کو پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جہاں پہ بھی کوئی بھی لیڈر نہیں آسکا مولانا نہیں آسکے یا بلاول صاحب نہیں آسکے وہاں پہ جلسے سب بڑے ہوئے ہیں ہم سب کو ایک دوسری کی ضرورت ہے میرے یہ دیکھیں نا یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ جہاں پہ بلاول صاحب نہیں آتے وہاں بڑا جلسہ ہو جاتا ہے نہیں نہیں بلاول صاحب جہاں آتے ہیں وہاں بھی بڑا جلسہ ہوتا ہے جہاں وہ نہیں پہنچ باتے وہاں بھی بڑا جلسہ ہوتا ہے دیکھیں انہوں نے جو جلسے کی ہے نا پیپلز پارٹی نہیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں ذرا میرا موقف بھی سن لیجئے آپ نے کہا کہ جہاں بلاول صاحب آتے ہیں وہاں بھی بڑا جلسہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی نے جہاں جہاں جلسہ کیا وہ پیڈی ایم کا جلسہ نہیں وہ پیپلز پارٹی کا جلسہ تھا میں ثابت کر دیتا ہوں اٹھارہ اکتوبر کا جلسہ سانیہ کارساز کا جلسہ تھا پیڈی ایم نہ بھی کرتی انہوں نے کرنا تھا تیس نومبر کو جو ملتان میں انہوں نے کیا وہ ان کے یوم تحسیس کا جلسہ تھا پیڈی ایم نہ بھی کرتی انہوں نے کر دینا تھا تو پی ڈی ایم کا جلسہ تو کیا ہی انہوں نے ابھی تک اس سے فرق نہیں پڑتا بنیادی طور پہ جو آپ نکتہ اٹھا رہے ہیں میں اسے متفق نہیں ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب اکٹھے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جلسے بڑے ہو رہے ہیں بکوز جو بات ہم لے کے باہر جا رہے ہیں جو آئین قانون کی بات کر رہے ہیں جو غربت کی بات کر رہے ہیں جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ریزنیٹ کر رہی ہے وہ چاہے بننو ہو وہ چاہے پشاور ہو وہ چاہے کوئٹا ہو وہ لاہور ہو کوئی بھی جگہ ہو لوگ اس وقت باہر نکل رہے ہیں پھر آپ گفتگو یہ ہوگی کہ تیس ہزار تھے یا ایک لاکھ تھے جتنے ہزار بھی چلے آپ بڑے جلسے ہو رہے ہیں سب جگہ پہ جہاں پہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے بڑا جلسہ ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے سوائے لاہور کے اگر لاہور چلیے اگر میں آپ کی بات مانا اگر میں آپ کی بات مانا گجرا مالا میں گونزا مڑا ہوئی نہیں چلے چھوڑ دیں جی چودری صاحب کی بات مانا سر میں ذرا ذرا ایک سیکنڈ تو دے دیں نا بات کا جواب آپ نے کہا تو میں اگر اجازت دیں ایک سیکنڈ دیکھئے اگر یہ بات ٹھیک ہے آپ کی تو پھر یہ ایک دم حلچل کیوں مچ ہے یہ بات ٹھیک ہے اگلے دن صبح آپ کو خیال کیوں آیا لاہور کے بعد کے الیکشن کی ڈیٹ نہ آگے کر دیں پیچھے نہ کر دیں اچھا فرق ہے اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے جتنا مجمع بنو میں آج کٹھا کیا ہے بلاول کے بغیر مریم نواز شریف صاحبہ کے بغیر کیا اتنا ہی مجمع وہ اسلام آد میں لگا سکتے ہیں دیکھیں عمید میر صاحب میں تھوڑا وہ مولانا صاحب کی ذکر انہوں نے کی مولانا صاحب پر تین خودکوش حملے ہوئے ہیں وہ اس لئے ہوئے کہ وہ ریاست کے ساتھ کڑا تھا اور اکیس کروڑ عوام کے ساتھ دیشتگردی اور انتیا پسندی کے خلاف کڑے تھے آج بھی اگر جو کچھ ہوا ہے فواد صاحب نے دیکھا ہی نہیں ہے میں نے خود مولانا کی سٹیٹمنٹ دیکھی ہے انہوں نے اس کی مضمت کی ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ حکومت اتنی ناکام ہے کہ وہ دیشتگردی کو روک ہی نہیں سکتے ان کی یہ اہلیت ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے ناکامی کو چھپانے کے لیے مجھ پر تنقید کر کے یا پی ملنک پور یا پیڈیم پر تنقید کر کے بھائی آپ سوال کرتے ہیں ان کی کارکلدگی سے کہ وہ جلعظم کی جانے میں قباحت اور حرج کیا ہے کیوں نہیں جاتے ہیں وہاں جب آپ کو ریا کا مثال دیتے ہیں تو پھر مصطفی ہو جائے کیوں مصطفی نہیں ہوتے ہیں کیوں مثالیں دی تم نے آپ نے خود کہا جب دو آزار تیرہ میں انسیڈنٹ ہوا وہاں ایک سو پتہ نہیں ہے کتنے ہزارہ برادری کے لوگ لکمہ اجل بنے آپ نے کہا گورنر رول ہونا چاہیے کیا آج آپ گورنر رول کے حق میں ہے یا نہیں ہے آپ وہی کلپ لگا لیں وہ کہتے ہیں کہ گورنر رول ہونا چاہیے چلے بلوچستان کی بات نہ کریں آپ اسلام آباد کی بات کریں اسلام آباد میں ایک بائیس سالنو جوان بائیس گولیوں کے نشانہ بنا آپ کا حکومت کہاں تھی تم تو چوبیس کلیومیٹر کی زلہ اسلام آباد میں بھی آپ کی حکومت نہیں ہے آپ کی وزیر داخلہ کہاں ہیں آپ ان کو انصاف نہیں دے سکتے وہ رول رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو سینے سے گولی لگی ہے وہ کیوں کیوں لگی مجھے جولیشل کمیشن دے آپ جولیشل کمیشن نہیں دیتے آپ ہزارہ برادری کو نہیں دیتے جی ایٹی بن گئی ہے بات کرتے ہیں جس نے فائرنگ کی ہے جی ایٹی بھی اوسی کی بنی ہے بات سا بتا رہے ہیں آج آئی جی بھی بدل گیا ہے بدل گیا جی آئی جی آئی جی بھی بدل گیا ہے اس لیے بدل گیا ہے کہ یہ تبدیلی کی سرکار ہے نہیں آئی جی صاحب بڑے عرصے سے تھی اس تبدیلی کی سرکار پر کوئی اعتماد نہیں کرتا ہے ہمیدی صاحب گیارہ مزدور گیارہ مزدور گیارہ مزدور کو زبا کیا گیا ان کے اپنے اپوزیشن کے تیعہ پاچھا کرنا ہے اچھا جی اب اس کا جواب دے جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ وہی میں کہوں گا نا حمد اللہ صاحب ہمارے تو خیر دوست ہیں بھائی ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب اور حافظ صاحب جو ہیں ان کی باتوں سے آپ کو ایک بات تو تیعہ ہو گیا نا کہ ان کو عمران فوبیا ہوا ہو گا جو بھی بات کوئی ہو رہی ہو ٹیروریزم کی ہو رہی ہو کوئی بات جو ہے اس کی ہو رہی ہو ان کو صرف ایک ہے جی وہ استیفہ دیں اگر یہ فوبیا ہے تو عمران صاحب کو چاہیے اور نہ جائے ازراباد مکمل کر لے ہیں فوبیا تو ہے آپ کو لیکن نہ جائیے آپ لوگوں کی بات یہ ہے کہ ایشو یہ ہے ہمارے دارڈر صاحب تو ہمارے دوست ہیں لیکن بڑے گہرے دوست ہیں بہت گہرے اس میں بہت ہی گہرے دوست ہیں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ سارے جو ہیں نا ان کو پرابلم ہوگی ہے کہ عمران خان کو استیفہ دے کے وہ ایک کروڑ بہتر لاکھ ووٹ لے کیا ہے آپ اگری دفعہ ہمت کریے گا دو کروڑ ووٹ لیجیے گا آپ کو یہ کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ استیفہ دے آپ لیکٹ ہو جائے گا آپ یعنی یہ جی یو آئی آپ جو حافظ صاحب جو ہیں یہ گیارہ سو سیٹوں پہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں ساٹھ ان کے کینڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں پورے پاکستان میں اور یہ بڑے بڑے نارے مار رہے ہیں عمران خان استیفہ دے بھئی آپ کے کہنے میں کیوں دیں کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ آپ اپنا کام کریں جا کے آپ وہاں پہ آپ کی پارٹی اے این پی آپ نے جس طرح سے بتایا پی ڈی ایم تو ایک جیب و غریب جو ہے نا وہ ہنڈی ہے جس میں وہ کیا ہے کہ بھانمتی نے کنبہ پالا کہاں کی ہیٹ کہاں کا روڑا بھانمتی نے کنبہ پالا یعنی مولانا فضل رحمان صاحب عورت کی حکمرانی کے خلاف فتوے ساتھ مریم بی بھی کھڑی ہوتی ہے بلاول بھٹو صاحب مدرسے کی سیاست کے خلاف دن رات ان کی باتیں مدرسے کے سٹوڈنٹ سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں عمران خان مخالفت میں ایک اور بھی بات قائدیاں کرے نا کہ عمران خان صاحب نے دوزار دو میں مولانا فضل الرحمان کو وزیراعظم کا ووٹ بھی ڈالا تھا دوزار دو میں ڈالا تھا نا غلطیاں کئی دفعہ ہوتی ہیں وہ دیس طرح تو قائدی آزم محمد علی جنابی جو تھے وہ کانگریس میں دے وہ دوزار دو میں امران خان صاحب کانگریس میں دے بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے دیکھیں وقت کے مطابق چیزیں ایولیوشن پروسس امران صاحب سے مقابلہ کریں گے تو قائدی آزم کبھی پھر نہیں چھوڑیں گے اسیو یہ ہے اسیو یہ ہے بسکلی پرابلم یہ ہے کہ میں صرف ان سے یہ ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان میں کہ ہمارے سنجیدہ مسائل ہیں یہ جو ابھی ہم مسئلے کا ذکر کر رہے ہیں جو آپ نے بھی ایگری کیا یہ بڑا پچیدہ پروبلم ہے یہ کوئی یہ دو جمہ دو تو نہیں ہے نا یہ فلانا بندوں نے کیا پکڑ لو کر لو یہ تو نہیں ہے we all know that it's a very very complex issue پاکستان کا انٹرنل پروبلم نہیں ہے اس کے جو حصے بخرے ہیں وہ پاکستان کے باہر آتے ہیں ہمیں ان کی جو بیانات آتے ہیں ڈاٹر مسادق ملک صاحب کے یا پی ایم ایل این کے آپ دیکھیں گے کبھی انہوں نے مودی کو انڈیا کی مضمت نہیں کی ہے بھئی آپ کو سامنے ہندوستان جو ہے یہ نرہ لگاتے ہیں مودی کا جو یار ہے یہ نرہ لگاتے ہیں اس کے خلاف نرہ لگاتے ہیں آپ یہ تو اپنے خلاف نرہ ہو جائے گناہ ان کے یہ نہیں یہ تو ان کا اپنا ہوتا ہے ان کو اندر کی بات کا پتہ ہے ان کو اندر کی بات کا پتہ ہے انشو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے آپ کو پتہ ہے پورے باکستان کو ہم نے ڈوزیر دیا ہے ہندوستان ملوث ہے اس سارے معاملے بلکل ٹھیک ہے ہندوستان ہندرڈ پرسنٹ ملوث ہے کلبوشن یادے بلوچستان سہی پکڑا گیا لیکن اس کے باوجود ایک ہائی ہائیلی سیکیورڈ ایریا میں گیارہ غریب مزدوروں کا جو قتل عام ہے ہندرڈ پرسنٹ سیکیورٹی لیپس تو ہے نا ہندرڈ پرسنٹ لیپس ہے لیکن دیکھیں لیپس تو یہ ابھی لندن میں بریج کی اوپر حملہ ہو گیا فرانس میں جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ ٹیررزم ہو گیا وہاں پہ ہر جگہ پہ چیک پوسٹ نہیں ہے نہیں چیک پوسٹ ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے یہ جس جگہ پہ یہ قتل عام ہوا ہے یہاں پہ جانے کے لیے آپ دیکھیں میں گیا ہوں نا اس علاقے میں نہیں مجھے پتہ آپ گئے ہیں لیکن ہر ہر دو تین کلومیٹر کے بعد چیک پوسٹ آپ نیکس ٹائم انشاءاللہ لندن یا فرانس جب ہم پیریز جائیں گے نا آپ تو مجھے ساتھ لے جائے گا COVID ختم ہوگا تو جائیں گے نا جائیں گے نا وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا وہاں کی سیکیورٹی سسٹمز کیا ہے پھلال ہمیں آپ کو آپ یہ بھول جائیں کہ ہماری کوئی بندے چار کھڑی کرنے سے سیکیورٹی نہیں ہو جائیں گے سوال صاحب آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں آئی اپریشیٹ یور سپیرٹ ہمیں پاکستان کے دشمنوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے لیکن آپ کو اور مجھے جس جگہ پہ قتل عام ہوا ہے کوئٹا جائیں اور وہاں سے بائی روڈ اگر اس طرف ہو جائیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنا سیکیور لگ گئے نہیں نہیں وہ قدم قدم پہ چیک پوسٹ ہے بات یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے اور میں آپ سے اگری کر رہا ہوں سیکیورٹی لیپس تو ہے اس میں کیا دو باتیں ظاہر ہیں لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سے زیادہ سیکیور علاقوں میں ٹیررزم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے